السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو ارتوگل غازی اور کرلوس اسمان دونوں کے ایک ہی ایکٹر جو کہ بمسی بے ہے ان کی شہادت اردو کے اندر دکھانے جا رہا ہو وہ سب لوگ کے فیوریٹ ہے اور ہمارے بھی فیوریٹ ہے ان کی آج والی اپیسوٹ کے اندر شہادت ہوئی ہے اور لوگ اس کی شہادت پر بہت زیادہ غمگین ہے اور دکھ میں ہے تو آپ نے ویڈیو کو انٹر گلازمی دیکھنا ہے کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ یونیک ہونے والی ہے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فرینڈز بمسی بے کائی قبیلے کے لوگوں اور سپائیوں کے ساتھ کافلے کی صورت بے روانہ ہو جاتے ہیں دوستو قبیلے میں سے جب کافلہ روانہ ہونے لگتا ہے تو اسمان بے بمسی اور آئیگل کو اپنے پاس بلاتے ہیں اسمان بے بمسی کو کہتے ہیں کہ آپ اس کافلے کے سربراہ ہے اور عورتوں کی جو سربراہ ہے وہ ہے آئیگل فرینڈز بمسی کو قبیلے سے الویدہ کہتے ہیں اور اسمان کہتے ہیں کہ مجھے آپ کو دیکھ ایسا لگتا ہے کہ آپ ارطول غازی ہے اور اس طرح ان کو پر جوش طریقے سے قبیلے سے الویدہ کہا جاتا ہے دوستو اسمان کی جو دو دشمن ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے نکولا جو کہ ایک سلیبی ہے اور دوسرا کارا شمانت ہوگا ہے جو کہ ایک منگول کمانڈر ہوتا ہے ان دونوں کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ کافلہ روانہ ہونے لگتا ہے تو یہ دونوں کافلے پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور ساتھ مل جاتے ہیں فرینڈز اگر آپ نہیں جانتے کہ کارا شمانت گائے اور نویان کا آپس میں کیا ریلیشنشپ ہے کیا یہ باپ بیٹا ہے کے نہیں اور ہسٹری میں کیا یہ تھے کے نہیں یا ڈرامے میں غلط بتائے تو یہ سارے سوالات کا جواب آپ کو ایک ہی ویڈیو میں ملے گا جو کہ ہماری ویڈیو ہے اس کا ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا اور ساتھ ہی آئی بٹن میں بھی آپ اس کو لازمی دیکھئے گا اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے تمام questions کلیر ہو جائے گے تو آپ نے اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے فرینڈز کارا شمانت گائے اور نکولا کو یہ پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کسی غدار کے ذریعے کہ کائی قبیلے کے لوگ ہجت کر رہے ہوتے ہیں تو جب کائی قبیلے کے لوگ دریا کے کنارے پانی پینے کے لئے رکھتے ہیں تو کارا شمانت گائے اور نکولا نے گھاٹ لگایا ہوتا ہے اور یہ ان سپائیوں پر حملہ کر دیتے ہیں فرینڈز کارا شمانت گائے اور اس کے خاص کمانڈرز درختوں کے اوپر چرے ہوتے ہیں اور ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب بھی یہ کافلہ ہمارے سامنے آئے ہم اس پر تیر چلا دے اور اس کافلے کو ختم کر دے فرینڈز اس حملے کے لئے کارا شمانت گائے کے ساتھ نکولا کے خاص آدمی آتے ہیں اور کچھ کمانڈرز وہ سارے ملک کے اسمان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں لیکن اس کافلے میں اسمان نہیں ہوتے بلکہ بمسی اور کچھ آدمی اور ہوتے ہیں کچھ زمین میں لیٹے ہوتے ہیں اور کچھ جھاریوں کے ویجے چھپے ہوتے ہیں کہ جب یہ آئے اور ہم ان قبیلے والوں کو مار دے فرینڈز یہ جو آپ پچھر دیکھ رہے ہیں یہ کارا شمانت گائے کی ہے اس نے تیر کوان پکرا ہے اور یہ سیدھا تیر بمسی کو لگتا ہے اور یہ اس وقت کافلہ سفر کر رہا ہوتا ہے ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہوتا ہے اور یہ پوری تیاری میں نہیں ہوتے اور ایک دم ان پر حملہ ہو جاتا ہے فرینڈز پھر ایک دم جھاریوں کے پیچھے اور درختوں کے پیچھے سے منگول اور سلیبی آتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں کیونکہ اسمان کو پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اس معاملے میں کچھ گربر ہے تو وہ پیچھے سے ان کا تاکب کر رہے ہوتے ہیں اور جب ان کو بدا چلتا ہے کہ بمسی کے کافلے پر حملہ ہو چکا ہے تو وہ اپنے سپائیوں کو لے کر ان کی مدد کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں فرینڈز جو باقی سلیبی اور منگول ہوتے ہیں اور کائی گویرے کے لوگ وہ آپس میں لگ رہے ہوتے ہیں اور دوسری سائٹ پر صرف بمسی اور توگائے آمنے سامنے ہوتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں فرینڈز بمسی اپنے گلے میں سے ایک تسبیح نکالتے ہیں جو کہ انہوں نے ہر وقت پہنی ہوتی ہے اور اوپر ہاتھوں میں رکھ کر اپنے خاندان کے نام لیتے ہیں جن میں شامل ہے ان کی بیوی حفظہ ہاتون ان کی بیٹی اسلحان اور ان کا بیٹا آئی بارز فرینڈز پھر بمسی تسبیح پگھر کر اپنے گلے میں واپس ڈال دیتے ہیں اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے تلواروں کو پکڑ لیتے ہیں فرینڈز بمسی کاراشامان تگائے کو کہتے ہیں کہ میں تم سے عبدالعیمان غازی کا بدلہ لوں گا تم نے عبدالعیمان غازی کو شہید کیا وہ ارتوگل غازی اور میرے بہت ہی اچھے دوست اور سپائی تھے دوستو پھر بمسی اور تگائے آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں بمسی تگائے کا بہت برا حال کرتے ہیں فرینڈز بمسی بے اور کاراشامان تگائے آپس میں لڑتے لڑتے ایک دوسرے کے پیٹھ میں تلوار ڈال دیتے ہیں اور اس طرح دونوں ہی ایک ساتھ زخمی ہو جاتے ہیں فرینڈز بمسی کا جو وار ہوتا ہے وہ نہائی تھی زوردار ہوتا ہے جس کی وجہ سے کاراشامان تگائے زمین پر گر جاتا ہے لیکن بمسی زمین پر کھرے ہی رہتے ہیں فرینڈز بمسی پھر آگے بڑھتے ہیں اپنی تلوار سے کاراشامان تگائے کا سر اڑانے لگتے ہیں کہ ایک دم پیچھے سے کاراشامان تگائے کا ایک منگول کمانڈر بمسی پر تیر چلا دیتا ہے اور بمسی کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے اور بمسی زخمی ہو جاتے ہیں فرینڈز اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں جو منگول کمانڈر پیچھے چھپے ہوتے ہیں وہ ایک دم آگے آتے ہیں اور تو گائے کو پیچھے لے جاتے ہیں اور ساتھ ہی بمسی کے ایردگیر جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیڑ لیتے ہیں اس طرح بمسی اکیلے ہوتے ہیں اور ان تمام سپائیوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں فرینڈز جیسے ہی وہ آگے بڑھتے ہیں اور دشمن کو مارنی کوشش کرتے ہیں تو پیچھے سے ایک منگول کمانڈر ان پر وار کر دیتا ہے اور ان کو زخمی کر دیتا ہے فرینڈز بمسی ابھی کچھ منگولوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں پیچھے جو باقی منگول ہوتے ہیں تو گائے کے ساتھ وہ اس کو مداد جنگ سے لے جاتے ہیں اور بمسی پھر باقی منگولوں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور بمسی تمام سپائیوں کو مار دیتے ہیں فرینڈز بمسی کے اتنے زخمی ہونے کے باوجود بھی انہوں نے تمام منگول سپائیوں کو مار دیا فرینڈز بمسی بہت زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے وہ زمین پر گر جاتے ہیں اور اپنی تلوارے بھی زمین پر رکھ دیتے ہیں اور پھر پیچھے سے آئیگل اور چرکو تائے ان کو دیکھتے ہوئے بھاگتے ہوئے ان کی مدد کے لیے آتے ہیں کہ ہم بمسی کی مدد کریں لیکن وہ بہت زیادہ زخمی ہوتے ہیں اور زمین پر گر جاتے ہیں فرینڈز بھی پیچھے سے اسمان کے سپائی بھاگتے ہوئے بمسی کے پاس آتے ہیں جن میں شامل ہے سالتک، ایلپ، گینچا بے اور بھی وہ سے سپائی اور اسی دوران اسمان بھی آ جاتے ہیں بمسی کے پاس فرینڈز اسمان دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے کافلے پر پیچھے سے حملہ ہو گیا ہے اور لوگ زخمی پرے ہوئے ہیں تو جب وہ بمسی کو آگے بھر کے دیکھتے ہیں کہ وہ شدید زخمی ہو کر زمین پر گرے ہوئے ہیں تو وہ بھاگتے بھاگتے ان کے پاس آتے ہیں اور اپنے سپائیوں کو بھی اپنے سال لے جاتے ہیں جن میں شامل ہوتے ہیں بوران ایلپ، گوکتوک ایلپ یہ سارے سپائی ان کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں اور بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں دوستو اسمان اور ان کے سپائی حیران ہو جاتے ہیں کہ بمسی بے کی ایسی حالت کیسے ہو گئی فرین چرکتائے اسمان بے کو بتاتے ہیں کہ کارا شامان تگاہی نے ہمارے کافلے پر حملہ کیا اور بمسی اور باقی تمام لوگ کو شدید زخمی کر دیا بمسی نے کارا شامان تگاہی کا بہادر سے مقابلہ کیا اور اس کو زخمی کر دیا پیچھے سے اس کے منگولوں نے بمسی پر حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا اور کارا شامان تو گائے بھاگ گیا دوستو پھر بمسی اپنے تمام سپائیوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور باری باری ان کو پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم سارے میرے بیٹوں کی طرح ہو تم سب نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور ہمیشہ زم کے خلاف لڑنا ہے اور سچائی کا ساتھ دینا ہے اور میں سلیمان شاہ اور ارتوگل کے ساتھ بھی لڑ چکا ہوں اور تم نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھنی ہے اور عثمان تم نے ان سب کی قیادت کرنی ہے دوستو پھر اس کے بعد بمسی اپنے ایک سپائی کو کہتے ہیں کہ میری تلواریں لاؤ اور چرکتائے کو دے دو کیونکہ اب میری تلواریں آئندہ کے لیے اب چرکتائے کی ہو گئی ہے اور چرکتائے کو میں نصیت کرتا ہوں کہ وہ کارا شامان توگائے کا سر انہی تلواروں سے ارائے فرنڈز اس کے بعد بمسی عثمان کو کہتے ہیں کہ اب ساری قبیلے کی ذمہ داریاں آپ پر ہیں اور آپ نے قبیلے کا دھیان رکھنا ہے اب سلیمان شاہ اور ارتوگل غازی کے بیٹے ہو تو آپ نے ان کی جیسا بننا ہے اور قبیلے کو مضبوطی سے مضبوط کرنا ہے فرنڈز اس کے بعد بمسی کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں فرنڈز سب لوگ یہ دیکھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح بمسی شہید ہو جاتے ہیں فرنڈز آخر میں عثمان بہت زیادہ غم زیادہ ہوتے ہیں اور غصے میں کہتے ہیں اپنے سپائیوں کو کہ اب تم لوگ تیار ہو جو اب ہم لوگ نکولا اور کارا شامان توگائے سے بمسی بے اور عبدالیمان غازی کا انتقام لینے جا رہے ہیں فرنڈز اسی طرح یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے اور اگر آپ نے والا خاتون اور معلوم خاتون کی میری سیمیلیریٹیز والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کے ڈسکیپشن بوکس میں مل جائے گا آپ اس کو لازمی دیکھئے اور آئی بٹر میں بھی مل جائے گا امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کا اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں ٹیک کیئر اللہ حافظ